ہی ماتا و بہنو میرے بھائی و بجرگو بھگوار رام نے یہاں پر سیتا جی سے کہا کہ ہی پریے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایکانت میں ہی کہی جاتی ہے اسی لئے مجھے اس سمیں تمہارے پاس آ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں ایدھا کا راجہ ہوں بولے ہا ناتھ میرے لئے کیا سیوہ ہے تو بھگوار نے کہا کہے سیتے تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں تم جگت ماتا ہو اور میں جگت پتا ہوں اب یہاں سے مجھے ایک سندر لینا کھیلنی ہے اس کا ساتھ تمہیں بھرپور دینا ہے بولے ہاں سوامی میرے تو جنم جنم کا ساتھ ہے کیا کہنا چاہتے ہو تب کہا کہ پران پریے اردھانگینی اور تمری بڑی تقدیر ہے درشن منن کے تم کرو سنگلے او لچ من بیر ہے کیونکہ ہم جم بنو باس میں گئے تھے تو رشو کے درشن ہمیں کرنے سے لیکن تمہارا جو کرتب ہے کچھ ادھورا رہا کیونکہ پنچمٹی سے تمہارا حرن ہو چکا تھا اس لئے اب اس کرتب کو آپ پھوڑ کرو ستے بولے میرے اہو بھاگ پروہ تب دھیان دیجئے ماتاو وینو بھائیو سری سمدیب جی نے کہا ہے راجن پریشت بھگوار رام کو سوے جا کر کے کچھری کو اکیترت کیا سیتا سمجھ گئے لیکن یہ راجن پریشت گوار کیجے جائی کچھری کری رام نے اور چرت بھرت بھلو بھائی دو بھائیہ بیٹھار بگل میں سنایے ہر نے بچن سنایے ہر نے بچن سنایے دو بھائیہ ویٹھار بگل میں پروہ نے بچن سنایے بھرپسی سے کہا کہے بھئیہ بھرپ میں جو کہتا ہوں سے دھیان سے سنو بھرپسی ہاتھ جوڑ کے کھرے ہیں کہو پروہ کہ رت بھولو سجوائیہ سنو میں تو ملے جاؤ جنک دولا بھی ہے اور شری گنگا سے پارا چھوڑے آؤ یہ ہی ارج ہماری ہے ارے یہ ہی ارج ہماری ہے یہ ہی ارج ہماری ہے تری کمکہ سے بارتھوڑی آؤ یہ ہی ارج ہماری ہے رت کو لو سجوائے سند میں لے جاؤ جنک دولاری ہے اور شری گنڈا سے پار چھوڑیاو یہ ہی ارج اتنا سنتے ہی بھرد جی کے ہو سڑ دی بھئیہ رام کے ساب نے وہ گنڈ گڑا کر کے بولے ہے پربو ابھی تو آپ چودہ برس بطیت کر کے آئے ہو راج کو سمالے کو سمی بھی نہیں ہوا ہے اور پھر بھابی ماتا کو جنگل میں اکنے کیوں چھوڑوا رہے ہو کیا کاران ہے رام جی نے کہا بھارت یہ میرا حکم ہے میں راجہ ہوں پالن کرنا ہے تو بتو آج اس طرح دھان دیجئے بھارت جی نے کہا اب بھارت کہیں کر جو رکری کہا کارانی اب بھارت کہیں کر جو رکری کیا کرنی یہ ہمارے بھائیہ جی کا نہیہ شروع پہ سونین سونین بھائیہ جی ان کا نام ہے سواغت کیا ہے ایک سے ایک روپے کی مدر کا مالا انہوں نے نا بھی ہے بھگوان سے صدیب کنیہ سے بینے کروں گا ان کو صدبدی کا جانگے بھارت جی کہہ رہے ہیں پربو ہنس بنس کی ستا مات جگ جننی پربو ہنس بنس کی ستا مات جگ جننی میرے بھارت جہرہ دن سکھائی کے مر جانو مجھے بار بار نہ کہو نہیں بنا ماتہ لے جانو مجھے بار بار مکی کہو نہیں بنا ماتہ لے جانو اس طرح ہے رانیان بریشت بھارت جی نے انکار کر دیا کہ بھگوان یہ کار مجھ سے نہیں ہو پائے گا تبھی بھگوان رام نے اپنے بھئیہ شترگن کی طرف دیکھا اور کہاں ہے شترگن میں نے جو کہا تم نے سنا اس کار کو کرو گے شترگن بھی اپنی گردن کو نیچے کو ڈال لیا جب آب تھا نہیں وہی بغل سے لچمر جی شدیب رام کے ساہے کبھن کر کے رہے وہ کھڑے تھے تو رام جی نے لچمر کی اور دیکھا اور کہا لکھن تم نے سنا ہاں پربی میں نے سنا ہے لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیے موسیقی پھر لکھن لا لسو کہیں کہیں اپنی ناشی موسیقی 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 تو ان لوگ نہ جانے کیا کیا بشار کرتے ہوں گے اس لیے یہ راجہ ہو کر کیا مجھے ہی ایکار کرنا ہے ہی لکھر میری بھار آدھی مانینے بچن ہوا رو پھاس رگو گھل کو مٹے کلنک بھیا نچم رگو گھل کو مٹے کلنک چاہی جب سیتا جی بنو باش اس طرح رامجی نے نچمن کو کہا اب تو بات جبی عبد کی بنتی ہے لکھر جب سیتا جی بنو باش اتنا سنا ہے لچم برجی نے کہا بھئیہ پہلے مجھے تلک اتنا بتا دیجئے وہ کون ہے جس نے بھاوی باتا کو کلنک لگایا ہے آج میں اسے جیبت نہیں چھوڑوں گا تب یہ سن کر کے کہا سانت لکھان سانت تب رامجی نے انہیں نے ہر کے کہا لکھان اب سوچنے کا سمیں نہیں ہے کہ میرے بھاٹ لکھان برمچاری اب مت دے رہ کرو میرے بھاٹ لکھان برمچاری اب مت دے رہ کرو میرے بھاٹ لکھان برمچاری اب مت دے رہ کرو دوار کیجئے اور دھیان کیجئے میری باتا و بھیلوں بھائیوں بھجرکو شیطہ جی کا بنوباس جانا بھگوار رام نے ٹھڑا دیا ادھر باتا جانتی بھی جانتی تھی کہ اب مجھے یہ بھی پرند بھانا ہے کیونکہ ان کا جنم جنم کا ساتھ ہو یہ راجن پریچہ دوسرے شیطہ جی کو بنوباس بھیجنے کے جب جارہے ہیں بھان چرچہ ہو رہے ہیں اس میں شیطہ جی گرمپتی تھی گوھر کیجئے اور دھیان کیجئے سنی بھائیہ کے لکھن سنی بھائیہ کے بچن لکھن دو رتھ میں دوڑے بھوڑا سنی بھائیہ کے لکھن دوڑے بھوڑا سنی بھائیہ کے بچن لکھن دو رتھ میں جوڑے بھوڑا پر سنی بھائیہ کے بچن لکھن دو رتھ میں جوڑے بھوڑا بھائیہ کے لکھن دو رتھ میں جوڑے بھائیہ کے لکھن دو رتھ میں جوڑا سنی 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 بھائیہ کے لکھن دو رتھ میں جوڑا شیطہ جی کے چہرہ پہ اداسی نہیں تھی آج ایک دھیرے دھیرے ایدھا بھائیہ کو یہ مجھ مہ چکا ہے لگری میں شوک جیسا چھا گیا جو کتل عجیانی ہیں جو رام سے گھرنا کرتے ہیں تو خوش ہیں لیکن اور خوش نہیں لیکن کچھ کہنے پارے چھوئے چرن ساستینوں کے منہ رسائی رہی ہیں ارے چھوئے چرن ساستینوں کے منہ رسائی رہی ہیں یا پاکر پتی اپنے کی رتھ میں دہت گئی ہیں تمنا 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 کرنا زبرا ازھ لئے ساستینوں کے موسیقی ے موسیقی 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 جو سمیحے شیطا جی رات میں بیٹھ سکی ہے لچمن کی آنکھوں میں آشنوں کی دھار لگتا ہے بھائیہ کا آدیش ہے بھائی ہو تو لچمن کے ساتھ انکار نہیں کر سکے رو رہے ہیں شیطا جی کو تنک مڑھ کے دیکھا بھی نہیں رامگی نے کہا بھائیہ لگھر دیر نہیں کرنا ہے میں نے کہا ہے پن میں چھوڑ کر کے اور باپس تو رت ہی آنا ہے رام کی اور دیکھ کر کے لچمن نے رت کو ہاتھ نہ شروع گیا پرجا دیکھ رہی ہے آج شیطا جی بھلو بات جا رہی ہیں جن سب کی آنکھوں میں آسوئے کوئی خوش نہیں کہہ پا رہا ہے آپ اس میں باتیں ہو رہی ہیں رت کو ہاں کی چلی لچ مردی گنگا تٹ پر آئے رت کو ہاں کی چلی لچ مردی گنگا تٹ پر آئے رت کو ہاں کی چلی لچ مردی گنگا تٹ پر آئے رت کو رتائی پتر کھڑے بھائے دھونا خیبت شروع پتر آئے ہم کو ہم کو دینے مارو ساری اب آنکھے رہا جنگر جا ہی اب آنکھے دے کرو موسیقی 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 موسیقی